مہدے کو کی پھرانی جاتی کو انکلوڈ کیا جائے اس کو شڈیول میں لائے جائے یا اس کو شڈیول سے باہر نکالا جائے لیکن اس پردیش کے اندر پہلی دفعہ دو ہزار ساتھ میں پھر دو ہزار انیس میں اور پھر دو ہزار انیس کے قانون کو دو ہزار بائیس میں شنشودت کیا گیا ہے جو سبھی جو دلت کے سنگٹن ہیں الگ الگ دھارائیں ہیں الگ الگ سمجھ ہیں لیکن اس پریشن کو لے کر ہم نے ویاپک ایکتہ بنیانہ کا پریتن کیا ہے یہ پریتن زاری رہے گا اور ایک منچ پر سبھی دلتوں کے سنگٹنوں کو لانے کا پریتن کیا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں یہ آنے والے سمجھ میں یہ سب ایک منچ پر آئیں گے سنگٹن سب اپنے اپنے رکھیں وہ اپنی سمجھ کے مطابق رکھتے ہیں لیکن قومن مدوں کو لے کر آپ نے دیکھا کہ جب سورن آیوک کی وہ بات کی وہ بھی بھانا تھا سورن آیوک صرف وہ بھانا تھا اچھل میں آکھرمن کائے پر تھا آکھرمن تھا ریزیویشن کو لے کر آکھرمن کائے پر تھا اٹروسٹی ایکٹ کو سمات کرنے کے لیے آکھرمن تھا یہ جو الگ الگ راستے اکتیار کیا جا رہے ہیں پیچھلے دروازے سے جو آکھرمن کرنے کا پریتن کیا جا رہا ہے یہ سب لوگ سمجھتے ہیں اور اس کی انومتی جب تک کہ دیش کا سمیدھان ہے اور جب تک ہم اس دیش کے ناگرک ہے ہم اس کی انومتی نہیں ہونے دیں گے ایسا ماننا ہے آج ہم نے گورن مہدیہ سے سمیہ مانگا ہے انہیں کا چار ویقتی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا صرف جب دوسرے ڈیلیگیشن آتے ہیں کی چار ویقتی کو انومتی دیتے ہیں یا کی زیادہ کو دیتے ہیں اگر آپ چار سے ادھیک نہیں دیں گے تو سمبھو ہے ابھی ہم یہاں سے مارچ کریں گے گورنر ہاؤس کو اور یہ سب دلتوں کے سنگٹھن کے نیتا ہیں یہ میرسک جی ہیں یہ آئے ہیں آپ کے روڑو سے روڑو سے بہت سا سنگٹھن ہے یہ اور بھی ہے جو ہمارے جگت رام جی ہے یہ شامل ہے بہت سے اور سنگٹھن شامل ہے سب آج ہم سانجے مل کے یہاں سے جائیں گے اور وہاں پر ہم تیہ کریں گے کہ انومتی گورنر مہدے دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں کوئی بات نہیں بینصاوی ہو رہی ہے گریب کے ساتھ اگر آج بھی بینصاوی کریں گے تو وہاں مل جل کے فیصلہ لیں گے کہ ہم نے اقلاق دیکھیں آج جو یہ پردسن کیا جا رہا ہے اور گورنر مہدے کو جو گیاپن دینے کی بات ہم نے تائے کی ہے اس کے پیچھے جو 13 اگست کو ہمارے ہمارے سمیدھان میں ہے ہم کسی دھرم کو اپنا سکتے ہیں اور آپ وہ کو جبردستی کھونٹی سے باندھ کر رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ دھرم پریورتہ نہیں کر سکتے اور ہندو دھرم کے اندر جو سوشن کریں گے جو ملو بادی طریقے سے دھکاروں کا ہننن کریں گے اس کو آپ کو جبردستی سائنا پڑے گا آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے یہ ہمچر پردیش بھاجبہ سرکار نے دیش میں پہلی بار ایسا بدھیک لائیا ہے جس کا ہم بیروت کر رہے ہیں اور گورنر مہدے کو گیاپن دیں گے کہ آپ اس بدھیک کو پوری طرح سے اندرست کریں اگر اس کو آپ دہاستاکثر کرتے ہیں اور لاغو کرتے ہیں تو پورے پردیش میں یہ اس کے خلاف اندولن ہوگا ابھی ہم کل دیکھ رہے تھے بھاجبہ کا بیان ہے کہ راستر ہمارے لیے پرمکھ ہے پرنتو ہم مانتے ہیں بھاجبہ کے لیے راستر پرمکھ نہیں ہے بھاجبہ کے لیے تو پرمکھ ہے دلیتوں پر حملہ کرنا ان کے دھکاروں کا ہنن کرنا ان کے اوپر جلوم تھوپنا منوبادی طریقے سے جو ہے ان کے اوپر جو ہے ان کو اسے جنڈے کو لاغو کرنے کے لیے یہ بھاجبہ سرکار نے اس بدھیک کو لائے جس کا ہم بھروت کرتے ہیں یہ ہی نہیں ہے جب سے بھاجبہ سرکار کے اندر اور راجیوں میں جہاں جہاں آئیے اتر پردیش میں بھی ایسا بدھیک لائے ہیں اور اتر پردیش کے اندر تو پہلی بات اب روحہ میں جو پہلی بار درم پریورتن کرنے پر اس کو پانچ سال کی سجا بھی اب 13 سپتمبر کو کوٹ نے دے دی ہے تو اس کے پیچھے یہ سارے کا سارا جو اجنڈا ہے یہ سارے دلی سمجھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آج پورے پردیش سے جو مہیلہ ہے وہ آج آئی ہے اس بات کو کہنے کے لیے کہ بدھیک ہمیں منجور نہیں ہے اگر آپ اس کو آگے کرتے ہو تو ہم اس کا بھی روح کریں گے اور آنے والے ٹائم میں سبق سکھائیں گے ابھی جب بدھان سبق کے چناو بھی آئیں گے تب بتائیں گے کہ یہ بھی دیکھ جو ہے دلتوں کے خلاف ہے اور پردیش کا کوئی بھی دلت جو ہے آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا یہ بات ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی دھرم میں باندھنا چاہتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دے گے آپ کے پاس ساکشات ہے کسانوں نے ایک سال دو مینے لگتار اندولن کیا تو موڈی سرکار کو جھکنا پڑا انت میں وہ تین کانون واپس کیے آپ چھوہ چھوٹ کرے گے ہمارے ساتھ جاتی ہوئے اور ہمارے جو ہندو دھرم کے اندر کلبی اویارے سنجولی کولیج کے اندر ایک ڈسکریمنیشن کا جو ماملہ یہاں پر درز ہوا ہے وہ بہت ہی نندنی ہے اور وہ شرم ناک ہے اس لیے لوگ جو ہمارا ہندو ریتی ریواز ہے ہندو ریتی ریواز ہم کو اچھوٹ مانتا ہے جو لوگ کنورزن کر رہے ہیں اپنے آپ کو جو ان کے بیچاروں سے اتفاق نہیں رکھتے جو باہر جا رہے ان کو لگ رہا کہ دھرم پریورتن کر رہے وہ دھرم پریورتن نہیں وہ من پریورتن ہیں ان کی پوڑا ارچنا میں ان کی پوڑا پاکھنڈوں میں لوگ بشواس نہیں کرتے لیکن آج تک ان پوڑا ارچنا کے ساتھ ساتھی لوگ چھوہ چھوٹ کے شکار ہوئے سارب جانیک مندیروں میں ہمارے لوگ نہیں جا سکتے اور سارب جانیک آج بھی آپ ہمارے دور دراز کے شیطروں میں جائے آپ ڈوڑڑا کوار جیسے علاقوں میں جا کر کے آپ لوگ دیکھیں اس کا حقلند کریے آج وہاں کے لوگ لوگ کبھی بھی پشووں کی جنگی جیتے ہیں وہاں سارب جانیک ستھان باؤڑی میں پانی نہیں بھر سکتے وہ لوگ جب کبھی دیو تک پوجاری پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں جو چھوٹی جاتی کہ ہمارے جو لوگ ہوگے ان کو بہت دور جانا پڑتا ہے یہ بہت دکھ کا بیشے ہے سرکار اس پر چنتا کرتی تو ہمیں اچھا لگتا سرکار جاتیوں کو ختم کرنے کے لیے دلیتوں کو دبانے کا ان کا شوشن کرنے کا یہ شڑی انتر جو کرتے ہیں یہ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے اسی طرح کا قانون ہمارے کرناٹکا کے اندر بھی آیا تھا لیکن وہاں کے جو بیپکش کے جو سدسیے تھے انہوں نے بہت بیروت کیا تھا بہت بیروت کیا تھا اس دھارمک سوٹانتر تاک بھی دیکھ کا لیکن ہمارے ہمچل کے اندر جو ہمارے مانیے بیپکش کے سدسیے ہے چاہے ہو میرے اندر جاتی سے سمبت نہیں جو بھی سدسیہ ہے لیکن ان لوگوں نے چپی ساتھ رکھی ہے یہ ان کی چپی ہماری جاتی ہمارے دھن سمودھائے کے لیے اپرادک ہے ہم ان کو کتائی بردراشت نہیں کرے گے اب جب یہ ہمارے الیکشن میں بوٹ مانگنے آگے سب سے پہلے دلیتوں کے گھر میں بیٹھے گے وہاں ایک دکھاؤ کرے گے ان کے بیچ بیٹھے گے کھانا بکھے گے بولے ہم تو چھوہ چھوٹ نہیں کرتے لیکن یہاں کیوں نہیں بولا تم نے یہاں بولنا چاہیے تھا اب دیرے دیرے ہمارا سماس جاگرک ہو رہا ہے اتنی جن سنکھیا میں جو لوگ ہو رہے یہ بدلاؤں کی ایک آپ کو ایک درشیہ ہے ایک بدلاؤں کا نظر آئے کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہم وہاں بھی دکھائے گے جو ہمارے لیے چپ بیٹھے گا ہم اس کے لیے بھی چپ بیٹھے گا ہم اس کو آگے بھی باہر کا راستہ دکھائے یہ ہی ہمارا مد ہے اس کے بعد ہم کچھ لوگ جو ہے گریبوں کو جو ہے پیسوں کا لالت دے کر دھرمانتن کراتے اس کو آپ کس نے اس کا پروپ دکھائے ایک بھی پروپ دکھائے گا ہم اس سے معافی مانگے گے ایک بھی جو ان کو پیسہ دے کر کس نے کیا ہے ہمارے اوپر کس کو دکھائے جو اس طرح کا جو اس طرح کا جو اس طرح کا پروپیگنڈا تیار کرتا ہے پبلک ڈومین میں ہم اس کو بولتے ہیں ہمارے سامنے پروپ دکھاؤ جو پیسہ کے لالت دے کر دھرم پریبارتن کرواتا ہے اس کا پروپ دکھاؤ اس کے لئے قانون بنا ہے آپ زبرزستی نہیں کر سکتے لیکن جو سوچھا سے کسی بھی دھرم میں جانا چاہتا ہے اس کے لئے ہمارے سنبیدان انو چھت پچیس ہمیں آزاد ہی دیتا ہے یہ مارا مد ہے ڈھنیا تو درسکو فیلال ٹائم سماتل کے لیے یہاں سے اتنا ہی باقی تمام اپ ڈیٹ کے لیے آپ بننے رہے ٹائم سماتل کے ساتھ